اس وقت اس ملک میں آزاد چاہوالا، شاہ چویا، سانی علی، عثمان چمتائی، شام سرور، عمران علی لینہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریکٹیکل لوگوں کی زندگیاں بدلنے جارہے ہیں میں آپ کو ایک آج نیا طریقہ سکھاؤں گا جس طریقے کو فالو کر کے آپ ڈائریکٹلی اپنے گھر میں دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے پاکستانیوں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ کر سکتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے لیے پریشان ہوتے ہیں پریشان تو آپ بالکل بھی نہ ہو اگر آپ واقعی پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کریں اسلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستان منٹرز نیٹورک پاکستان کے جو دو سے چار ملین لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے پڑھے لکھے امیر کبیر لوگ ہیں اور وہ تڑپتے ہیں پاکستان کو واپس دینے کے لیے میں نے یہ گروپ اس لیے بنایا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک اپوچرنٹی دے سکوں کہ وہ پاکستان کو سرف کر سکے ہیں، پاکستان کے لوگوں تک پہنچ سکے ہیں پاکستان کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ واقعی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ غربت ہے جو کہ واقعی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری یونیک چیزیں بھی ہیں جو کہ اور ممالک میں نہیں ہیں ان یونیک چیزیں میں سے ایک چیزی ہے کہ اب پاکستان میں سو ملین سمارٹ فون یوزر پہنچ گئے ہیں پاکستان میں میری جیسے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کنیک کرنا چاہتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک ڈیریک کیسے پہنس سکتے ہیں جو عوام ہے جن تک آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پیسے دینا بند کر دیں پاکستانیوں کو اور اس کی جگہ اپنا ٹائم دینا شروع کر دیں اور ایسے سسٹمز بنا رہے ہیں جس کی مدد سے جو آپ امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ امپیکٹ آپ کر سکیں اس کام کو کرنے کیلئے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے پاکستان جانا ہوگا گاؤں میں جانا ہوگا یا کسی جہر میں جانا ہوگا وہاں لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا بے شک یہ بھی ایک طریقہ ہے میں آپ کو ایک آج نیا طریقہ سکھاؤں گا جس طریقے کو فالو کر کے آپ ڈائریکلی اپنے گھر میں دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے پاکستانیوں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ کر سکتے ہیں بہت بڑا امپیکٹ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ دس سال محنت کرو گے تو اوورنائٹ سکسیس بن جاؤ گے آج کے دور کے اندر بہت بڑا امپیکٹ آپ تین سے پانچ سال میں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی کے مدد سے اور گھر بیٹھ کے سو ملین جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ پچاس ملین سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے پچاس ملین ایسے لوگ ہوں گے جو کہ لور میڈل کلاس کے ہیں شاید دس میڈین یا پانچ میڈل ایسے ہوں گے جو کہ میڈل کلاس Anthem یا اپر میڈل کلاس کے اندر سے پھر تھوڑے سے لوگ ہوں گے اگر آپ کا ٹارگٹ لور میڈل کلاس لور کلاس لوگوں میں ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں میرا نام ریحان اللہ والا ہے میں غربت کے خاتمے کے لئے کام کرتا ہوں میری ایک فاؤنڈیشن ہے ریحان فاؤنڈیشن کے نام سے اور میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہے جس کا نام انسان پارٹی ہے جس کا ایک لائن کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر آدمی کم سے کم ایک لاکھ روپے مہینہ کمائے بارال آج میں اپنے بارے میں بات کرنے نہیں آیا میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے گیارہ سال میں پاکستان میں غربت کے خاتمے کے کرنے کیلئے کوشش کریں اس کے نتیجے میں جو میرے پاس نتائج آئے میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان ٹولز سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ بھی بہت بڑا امپاکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں اپنا صدقہ زکاة پاکستان میں کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ نہ دیں اس کی جگہ آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کس چیز کے اندر اچھے ہیں کیا چیز امپاکٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیا نالج ہے جو آپ نے دنیا میں سیکھی ہے آپ کس پرپس کے لئے آئے تھے اور ساری دنیا آپ نے کیا کیا اور آگے وہ کیا دینا چاہتے ہیں اپنے صدقہ اور صدقے کے پیسوں میں سے ایک آدمی یا دو آدمی کی ٹیم بنائیں اس کو بنانے کے اندر بھی وہ آپ کی خود ہی بن جائے گی بس نیت کر لیں کہ میں نے یہ ٹیم بنانی ہے جو کہ میرا امپاکٹ کرے گی ہفتے میں دو گھنٹے آپ ٹائم دیں سب سے پہلے آپ کو فیس بک پہ ہونا ضروری ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ہے عوام جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے آپ نے جن کو ہیلپ کرنی ہے وہ فیس بک اور ٹک ٹاک چلاتے ہیں ٹویٹر نہیں چلاتے ہیں لنگٹین نہیں چلاتے یوٹیوب بھی کم چلاتے ہیں اگر یوٹیوب چلاتے ہوئے ہیں تو اس پر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے عوام ہیں جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر فیس بک کے اوپر ہے فیس بک کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کو ڈرنا اگر لگتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی خلاف ہو جائے گی ایک نیا اکاؤنٹ بنا لے فیس بک کا اور اس کو اس کام کے لیے استعمال کر لیں میں مشورہ نہیں دوں گا نہیں فیس بک علاو کرتا ہے لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ پرائیویسی کنسرن ہے تو آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیجئے اس اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے اپنے فیس بک کے اوپر ہزاروں ایسے لوگ جمع کی ہیں جو کہ چینج میکرز ہیں چینج کریٹرز ہیں امپیک میکرز ہیں امپیک کریٹرز ہیں آپ ریچ آؤٹ کریں ان میکرز کو فیس بک کے اوپر اُٹھ میں سے پچاس لوگوں کے ساتھ فرینڈ کر لیں کوئی بھی پچاس لوگ ہو سکتے یہ ثبوت دیتی ہے کہ آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں مجھ کو ثبوت دیتی ہے کہ میں اپنا ٹائم آپ کو دے ہوں تو آپ واقعی کچھ کر پائیں گے کیونکہ آپ جو کچھ سیکھ چکے ہیں وہ تو آپ سیکھ چکے ہیں میں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو بھی تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنے اندر شاید تھوڑی سی تبدیلی دانی پڑے گی اپگریٹ کرنا پڑے گا ان تک پہنچنے کے لئے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز آپ کر سکتے ہیں ثبوت کے طور پر کہ آپ میرے پچاس دوستوں سے دوستی کریں چاہے وہ کوئی بھی ہوں میرے پچاس دوست ہیں آپ ان کو فرینڈ کریں ان سے ریکویسٹ کریں اپنی پروفائل کے اوپر لکھیں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میری کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیں جو کیسے سکھاتی ہے سمجھاتی ہے کیسے کرتے ہیں اس کا نام ہے ایڈ می فری میں آپ ریحانیو ڈاٹ کام سلاش ایڈ می سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے یہ سمجھایا ہوئے کہ میں نے کس طرح سے یہ نیکٹ ورک جمع کیا ہے میرے پاس اس وقت تقریباً چار ملین لوگوں کا نیکٹ ورک ہے فیس بک کے اوپر جن تک میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں اور ان لوگوں تک میں سے آپ نے صرف دس بیس پچاس سو آدمی لینے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے پہلے چھے میرے آپ ایک ادار ویڈیو بنائیے اور بولیے کہ میں کون ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں اور وہ ویڈیو آپ مجھ کو فیس بک پر انباکس کر دیجئے یا اپنے فیس بک کی پروفائل پہ لگائیے اور وہ مجھے بھیج دیجئے میں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے نیٹ وک پہ لگاؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کا ایک فیس بک کا گروپ بنا ہوئے جو آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر پلس کا سائن دبائیے گروپ پہ کلک کیجئے اور آپ گروپ بنا لیجئے مثال کی طور پر جو بڑے گروپ ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں فریلانسنگ سنی علی ہے وہ منٹرشپ کرتا ہے ای کامرس ای کامرس ای کامرس پڑھاتا ہے اسی طریقے سے عثمان چختائی ای کامرس پڑھاتا ہے ای کامرس ای کامرس ای کامرس ای کامرس ای کامرس ای کامرس میرے ساتھ ہے سٹوڈنس او ریحان اللہ والا ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں یہ گروپ ہے جس میں آپ کے ہم خیال لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ میٹنگ کرتے ہیں ان سے ملاقاتے کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر لیں گے اگر آپ گیمنگ سکھانا چاہتے ہیں گیم ڈیویلپر ہیں تو آپ سمپلی کر دیجئے جی گیمنگ with میکائل اللہ والا very simple آپ وہ سکھانا شروع کر دیں گے آپ کوکنگ سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو بہتر طریقے کا ہے بہتر گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کوکنگ کے حوالے سے کوکنگ with مریم اللہ والا کر دیجئے اس گروپ کو جوائن کر لیجئے تو آپ کو یہ لوگ چاہیے اور وہ وہ لوگ ہیں جس میں سے میجورٹی سیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ تنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے دیریکٹ بھی کنیکٹ ہونا ہے اور گروپس کے ذریعے بھی کنیکٹ ہونا ہے جب آپ نے ویڈیو بنا کے ڈال دی اب آپ دیکھیں کدرت کا میجک میں جب وہ ویڈیو شیئر کروں گا تو آپ کے ساتھ سو دو سو پانچ سو لوگ کنیکٹ ہونا شروع جائیں گے آپ کو ان باکس کریں گے اور آپ کو ان باکس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں کیا کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں آپ نے گول بتایا کہ جی مثال کے طور پر آپ لوگوں کو مایکرو لونز دینا چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار کر لیں مثال کے طور پر شاہد جویا صاحب ہیں ان کا گروپ ہے بزنس ٹاکس بچ شاہد جویا اس کے اندر اس آدمی نے یوٹیوب ابھی ان کا اسی نام سے چینل ہے اس نے پانچ ہزار روپے سے فیکٹری لگانا سکھایا پیس نہیں لیتا پانچ ہزار روپے کا ایکپمنٹ آتا ہے اس سے وہ چھوٹی فیکٹریز لگانا سکھاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ شاہد جویا جو فیکٹری لگانا سکھتا ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں اس کو پچاس ہزار کا ایک لاکھ کا رکشے کا لون دینا چاہتے ہیں آپ اس کو دینا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کانورسیشن شروع کریں یہ کانورسیشن جو ہوگی وہ آپ ون آن ون پہلے تھوڑی سی پانچ منٹ بات کریں اس کے بعد آپ streamyard.com پہ جا کے اکاؤنٹ بنائیں اور اس کو آپ اپنی گروپ میں براڈکاسٹ کریں جب آپ اس کو streamyard میں براڈکاسٹ کریں گے اور اپنے پروفائل سے فیس بک کی اور اپنے گروپ سے تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھنا شروع کریں گے آپ پہ trust کرنا شروع کریں گے شروع میں جس طرح آپ کو دوگوں پہ trust نہیں ہے ان لوگوں کو بھی آپ پہ trust نہیں ہے لوگ آپ کو criticize کرتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم کہ آپ کیوں مدد کرنا چاہتے ہیں ملک سے باہر کبھی نہیں گئے انہوں نے اچھے لوگ نہیں دیکھے اٹھ کے چاروں طرف ان کو نچوڑنے والے لوگ تنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ulterior motive ہے آپ کا alteristic بالکل بھی نہیں ہوتے وہ اگر if that's the right word even anyways اس اس طریقے کو استعمال کر کے آپ اپنے نیٹورک کے اندر بہت ساری لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں اور اپنے تمام گولز کو آپ حل کر سکتے ہیں کچھ اگزیمپل میں آپ کے ساملے رکھتا ہوں وہ ان میں سے کون ہے میں ایک اگزیمپل عثمان چختائی کی ہے جس نے اس طرح کیا اور سکسیس ملی سانی علی کی ہے اس نے کیا ان کو سکسیس ملی شاہد کمر صاحب کی ہے ان کو سکسیس ملی ان کے اب درجن و سکول بن گئے ہیں بلکل اسی طرح یہی پروسس ہم نے کیا ان کے ساتھ ان کو فائدہ ہوا خورم زبیری کی ہے یہی پروسس کیا وہ بہت زبدس کام کر رہے تھے لیکن جس طرح خورم اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ اس کے کام کو پر لگ جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنے کام کو پر لگا سکتے ہیں آپ اپنے خواہش کو یقین میں ایکچری کر سکتے ہیں جس بائی سٹنگ آن فیس بک یقین آپ کو نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ ٹرائک کر لیں چھ مینے اف ایٹ ڈازنٹ ورک آور بند کر دیجئے گا اپنے طریقے پر کر لیجئے گا آج کل کوویٹ کا ٹائم ہے ہل بھی نہیں سکتے جا بھی نہیں سکتے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس اپورچونٹی کو کنورٹ کریں آپ خاتون ہیں قرآن پڑھانا چاہتی ہیں میری خالہ ہیں وہ قرآن شریف پڑھاتی ہیں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ وہ پڑھا دیں آپ فیس بک سے بیٹھ کے سینکروں لوگ ان سے پڑھ رہے ہیں آپ انگریزی پڑھائیں اردو پڑھائیں گرامر پڑھائیں اقبال پڑھائیں فارزی پڑھائیں ہسٹری پڑھائیں جو آپ کا دل کرے آپ سکھائیں لوگوں کو علم وہ دولت ہے جس کی بدولت ہم اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں علم کو باٹھنے والا بن جائیے اس پورے کو کریکلم بنا کے کورس بنا کے اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کا میں نے ریحانٹریننگ ڈاٹ کام پہ ایڈوکیشن کے سیکشن نہ جائیں تو میرا پورا کورس ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو ماس لیویل کیوں پر جس بائی کریٹنگ کانٹنٹ آن یوٹیوب ان یوڈیمی ٹائپ ویب سائٹ مجھے گیارہ سال ہو گئے ہیں فل ٹائنگ یہ سب کام کرتے ہوئے یہ سارا تجربہ میں آپ کو ایکسپیرینس کے ویسلس پہ بتا رہا ہوں اس کے اندر جو چیز ایک مسنگ ہے ابھی تک میں نے نہیں بتایا وہ یوٹیوب کا چینل ہے اس یوٹیوب کی چینل پہ آپ وہ تمام خواہشات اور طریقے سکھانا شروع کر دیں جو آپ کو آگے چل کے آسانی کریں گے سب سے پہلے جو اریجنل ویڈیو تھی وہ دالیے اس کے بعد جب بھی آپ کو کوئی ہنڈرنس آئے کوئی سوال آئے کوئی 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 کیوں کیسے تینوں کے متعلق دو دو منٹ سے پانچ پانچ منٹ کی ویڈیوز بنا بنا کے لگانا شروع کر دیں اپنے یوٹیوب پہ اور اپنے فیس بک پہ اس کے بعد آپ امپیکٹ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ایم تیلنگ آپ اپنے آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ کتنا زیادہ امپیکٹ آتا ہے یہ سمپل سا پروسس ہے اس کو فالو کریں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں خبریں دیکھتے ہیں پاکستان کے لئے بغیر اللہ سبحانہ نے ایک ایسی طاقت دی ہے جو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ نے صرف بولنا ہے اور ہفتے میں دو گھنٹے بولنا ہے باتیں کرنی ہیں انہی لوگوں سے باتیں کرنی ہیں جس کے لئے آپ تڑپ رہے ہیں جس کے لئے آپ پریشان ہو رہے ہیں جس کے لئے آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ان تمام لوگوں کو ویڈیو آپ ضرور بھیج دیجئے گا جو پاکستان کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس کے گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا اخبار اور ٹی وی دیکھتے ہیں آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں پاکستان ہائے کاش ہمارا ملک تو سب سے اقلبند لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ رہتے ہیں بات کاش یہ ہوتا یہ کاش جو ہے آپ بالکل بولنا چھوڑ دیجئے یا تو آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں خوشی سے رہیے اور یا پاکستان کے بارے میں واقعی اگر آپ کو محبت ہے تو کچھ کر کے دکھائیے ورنہ یہ جو باتیں ہیں اگر آپ کو اس میں مزہ عرض کرتے رہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کانورسیشن کو آپ بدل سکتے ہیں اس انرجی کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹیو انرجی میں ہمیں تھوڑے سے درجنوں لوگ چاہیے ہیں جو کس ملک کو بدل لیں گے اس وقت اس ملک میں آزاد چائے والا شاہ چویا سانی علی عثمان سہتائی عشام سرور عمران علی لینا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریکٹیکل لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں آپ بھی ان کے صف میں شامل ہو جائیے سو دو سو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ پورے پورے ممالک بدل جاتے ہیں کبھی کبھی تو دس پانچ لوگ بدل دیتے ہیں آپ بھی بدل سکتے ہیں اگین اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں کو ٹیک کر دیجئے جو پاکستان کو کرتے ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم